بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سچی خبر تو سچی خبر میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے وہ ویڈیو دکھائیں گے جسے دیکھ کر آپ ضرور لطف اندوز ہوں گے اور خاص طور پر سیاستداروں کے حوالے سے ایسی ایسی ویڈیوز دکھائی جائیں گی جو حقیقت میں حقائق ہوں گے اور ساتھ یہ بھی آپ دیکھئے گا اور خود فیصلہ کیجئے گا کہ یہ جو ارکان پارلیمنٹ اور سینٹ میں اور صوبائی اسمبلی کے جو ارکان ہوتے ہیں جنہیں ہم ووٹ دے کر کامیاب کرتے ہیں اور انہیں بہیتے ہیں وہ کیا وہاں گل کھلاتے ہیں اور وہ گفتگو کیسی کرتے ہیں مگر یہ بات درست ہے کہ اپوزیشن جو ہے اپوزیشن نے اگلی اٹھانا ہوتی ہے لیکن اگر اپوزیشن حقائق پر مبنی اگلی اٹھائے تو ہم سب کو چاہیے کہ اس کا ساتھ بھی دے اور اس کو سیلوٹ بھی کرے اگر اپوزیشن صرف چھوٹ پر اور حکومت گرانے پر اور اپنا مفت کا مال جو ہے اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے کوشش کرے تو پھر عوام کو سوچنا ضرور چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہ حکومت جو وہاں پہ ڈیویٹ کرتی جو بتاتی ہے اس کے بارے میں اس میں کتنے حقائق ہیں اگر وہ سچ کہہ رہی ہے حکومت حکومتی عراقین وزیر آزم اس کے سبائی وزراء اس کے وفاقی وزراء اس کے سینڈرڈ مہمبران معززین جو انہیں ہم معزز کہتے ہیں اگر وہ سچ کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کیوں سپورٹ بھی کرنا چاہیے سوچل میڈیا ہو آڈیو ہو ویڈیو ہو جہاں کہیں بھی ہو پھر ہمیں انہیں سپورٹ کرنا چاہیے تو اس حوالے سے میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ سچ تلاش کریں وہ جہاں بھی ہو کہیں بھی چھپا ہو سچ کی تلاش میں آپ بھی سچی بات کریں اور سچے کا ساتھ دیں یہی میری آپ سب سے گزارش ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کی محبتوں کا ثبوت ہمیں ملتا رہی ہے وہ غدار حسین اکانی بزرداری کے ساتھ تھا انگلہ قاتل میں وہ ساتھ فورم ایو ڈیس این فو ڈیک لے ساتھ فورم کا جو ہیڈ ہے وہ ہی حسین اکانی ہے وہ اس میں شریع کے ایو ڈیس این فو میں تو اب تو میں اب تو انڈیا جو ریپورٹ آ چکی ہے نا اب تو ساری چیز آ چکے تو کھل کے بات کریں فیصلہ کر لے تو اس میں کیا ہوتا ہے چیئرمن صاحب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فکر نہ کرو میں سنبھال لوں گا مارو چیئرمن صاحب پاکستانی مر رہی تھے کیا دکھ نہیں ہوتا کیا اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی شرم ہے کیا اس کے اوپر چیئرمن صاحب میری عرض سن لے سر میں کافی تقریر ہم نے سنی کل بھی آپ نے کہا تھا کہ کل تو اب تھوڑا ساتھ سن لے سر بہت ٹائم ہو گیا میں ریکویش کرتا ہوں تو چیئرمن صاحب ہمیں دکھ ہوتا تھا آج کیا ہوتا ہے عمران خان جب جاتے ہیں چیئرمن صاحب یا کنابدو یا کنستین سے جب آغاز کرتے ہیں فلائی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینہ کی بات کرتے ہیں ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ہوتی ہے جو یورپ پاکستان کی ازار رائے مسلمانوں کی ازار رائے ازادی کے نام پہ دلازاری کرتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں چیئرمن صاحب صرف فخر سے بلند ہوتا ہے جب دنیا میں مسلمانوں کو کس انداز سے دیشتگردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر بات ہوتی ہے تو چیئرمن صاحب ہمارا صرف فخر سے بلند ہوتا ہے چیئرمن صاحب آج پاکستان کی یہ نمائندگی ہو رہی ہے میں سوال کرتا ہوں کہ آج ایک طرف اسرائیل انڈیا پاکستان کی خلاف ساجشے کر رہے ہیں اگر آپ روکنے میں ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ یہاں پہ آکے زہر کیوں گل رہے ہیں کیا چیئرمن صاحب آج آپ کو فخر محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے جو سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے چیئرمن صاحب اس کے اوپر کرینا بحث آپ کو کیا پروا سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے عمران خان نے دیکھا ان کو سڑکوں سے اٹھا کہ ریاست کا میمان بنایا چیئرمن صاحب اس وقت پورے پاکستان میں ریاست کے میمان خانے ہیں ان کو کیا پروا کہ جب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی رہے رہے ہیں پرائم ملیٹر ہاؤس میں بھی رہے رہے ہیں اس کے ساتھ چار چار پان پان کیمپ آفیسز رکھے ہیں عمران خان نے کیمپ آفیس نہیں رکھا عمران خان اپنے گھر کا خرچہ بھی خود اٹھاتا ہے وزیر اعظم آفیس پہ نہیں رہتا کہ آپ کو اس کے اوپر فخری محسوس نہیں ہوتا ایک ہی لڑائی ہے چیئرمنٹ صاحب روزانہ ایک ہی کو پر بات کریں گے یہ پر دو رحمان کی بات ہوتی ہے سر میں آپ کو یہ اساسوں کی تفصیلات دیتا ہوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اساسیں کہاں سے آئی چیئرمنٹ صاحب کون سا شہر نے یہ پاکستان کا جب انہوں نے اساسیں بنائے سوال ہم اس کا پوٹتے ہیں یہاں پہ آ کے زہر اگلتے ہیں آپ کریں اب یہ جو بات ہو رہی ہے چیئرمنٹ صاحب پنڈی جا کے ادھر نہ دیں گے وہ بھائی کیوں خیریت ہے آپ کی کرپشن کی جیہ سامنے آگئی اس لئے کرپشن کی چیزیں سامنے آگئی اس لئے ایک دوسرا باہر جا کے بھاگ کے بیٹھ گیا سادشے کر رہے اس لئے زرداری کے فیک ایک آنٹس کے کیسز سب آ چکے اس لئے مرادری شاجون کے سہورتکاری کا کیدھر ادا کر رہے اس کی لئے چیئرمنٹ صاحب میں ایک گزارش کر لوں یہ روزانہ اب جی و جی باتیں آتی ہے کبھی کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائی لاک ڈائی لاک چوری سے چوروں سے چوروں سے چوری ہوتا ہے چیئرمنٹ صاحب آپ ایک کام کر لیں ایک وفد بنا لیں چیئرمنٹ صاحب میں اپنی ریکویشت کرتا ہوں وفد بنا لیں پاکستان میں مرغی چور انڈے چور بہت سارے پڑے ہوئے ہیں ان سے مذاقرات کریں جا کے ان سے بات کریں وہ سڑ رہے ہیں روٹی چوری کرنے کے الزام میں لوگ پانچ پانچ دس سال تک جینوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ جتنا لوٹا جتنا پاکستان کو لوٹا اتنا یہاں پہ بڑی بڑی باتیں شروع کرتے تھے ایوان میں بات کرتے ہیں چیئرمنٹ صاحب فیصلہ کرے میں اس لئے ہی دلائل دے رہا ہوں فیصلہ اس لئے میں آن سن رہا تھا کہ یہاں پہ کسی اور سینیٹر کا کیس تھا تو یہاں پہ کوئی سینیٹر نے کہا ہے کہ ہم خود آپس میں دیکھیں گے اس کو سر مجھے میں سینیٹر کے اوپر اور آپ کی کرسی کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا ہے میں بڑا عام بندہ ہوں لیکن میں سوال کروں گا چیئرمنٹ صاحب میں یہی خواب لے کہ اس ایوان میں نہیں آیا تھا کہ ہم یہاں پہ جس کے اوپر چوری کا کیس ہوگا ہم یہاں پہ آکے آپس میں تیکھر لیں گے کیوں یہ کون کے پیسے سے یہ ایوان چلتا ہے آپ نے ڈائلاغ کرنی ہے آ جائے ایو ڈس انفو لیپ کیوں پر کریں آپ نے ڈائلاغ کرنی ہے آ جائے پاکستان کی فورم پالیسی کیوں پر کریں ڈائلاغ کرنی ہے آ جائے جواب دیں کہ کس طرح اسرائیل جس سے پاکستان کے تعلقات نہیں ہے کس طرح آپ نے ڈائلاغ کرنی ہے آ جائے بات کریں کہ کس طرح فضل رحمان نے کس جاسوسی ادارے سے پیسے لے کیوں لے آپ نے بات کرنی ہے نواز شریف کو کہیں آپ عوام کی بات نہ کریں نواز شریف کو بلائے پاکستان کہیں کہ یہ پیسہ آپ نے چوری کیا ہے خزانے میں برد ہے سیرمین صاحب یہ ڈراؤانج تماشا بن کر دیں تینکیو مرآن صاحب میں پیپرس پارٹی کو مبارک بات دینا بھول گیا صاحب پرچے سے تو سیاست کا آغاز ہوا تھا پرسو چوری چپے چوری چپے سیلیکٹ کیا گیا سارے غلام اکٹے ہو گئے بلکہ غلام بھی اکٹینے ہوئے سیلیکٹ کیا گیا کہ یہ آپ کا ہماری سیلیکشن ہے اور یہ آپ کا پرچے کے بعد آپ سیلیکٹڈ چیرمین بن گیا اور اس کو مانو اور یہاں پہ بہت ساری جمہورت کی بات کرتے ہیں سارے غلام قطار میں کڑے ہو جاتے ہیں کہہ رہے کہ جیو حضور مانتے ہیں چیرمین صاحب یہ قوم ان کو مسترد کر چکے کیسے گرگر بلدستان میں تھا مجھے دو اکس تھی آئی اکسریت چاہی ہوتی رہتی ہیں وہ یہی ہے کہ شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر شہر والوں کی محبت کا میں قائل ہوں مگر میں نے جس ہاتھ کو چوما وہی خنجر نکلا پھر دوسرا ایک اور شہر ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ اکثر و بیشتر وہ ذہن میں آتا ہے کہ یارو اغیار کے ہاتھوں میں کمانے تھی فراز اور ہم دیکھ رہے تھے کہ نشانہ تو تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے ان میں یہی ہے کہ ابا کا ایک پڑا زبردست سینس اف یومر تھا ایک ایسا ان کا ایک حاضر جواب ہونے کا ایک ایسا کمال تھا کہ میرا خیال ہے کہ وہ بلکہ مجھے بھی مولانا کو اپنا نجات دہ ہندہ سمجھتے ہیں سارے بھی نقاب ہو رہے چیرمنٹ صاحب میں گزارش کروں گا اور میں ہاتھ چھوڑ کے گزارش کرتا ہوں چیرمنٹ صاحب یہ چیزیں نہ کیجئے گا کہ ہم آپس میں دیکھ لیں گے کیوں دیکھ لیں گے اداری کس لیے ہے اگر کوئی عدالتوں سے سرٹیفائیڈ نہ ایل ہو گیا کوئی یہاں پہ کسی کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں آپس میں دیکھ لیں گے سر آپس میں نہیں دیکھا جائے گا اس ایوان کی اوپر آپ خدا کیلئے پاکستانی قوم کے اشوز کو لے کے آئے آپ کو آج اگر ایک لیڈر ملا ہے جو اپنی ذات کیلئے نہیں اپنے قوم کیلئے سوچ رہا ہے جو آج عالمی اسلام کی رہنمائی کرنے لگا ہے جو آج پسیوئے غریب تفقی کی بات کرتے ہیں جو آج مزدور کی بات کرتے ہیں جو آج پورے پاکستان کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت دینے کی بات کرتے ہیں تو نہ کرے اور اس ایوان کو تو کم از کم اس کام کیلئے استعمال نہ کرے میں آپ کا بہت شکریہ دا کروں شکریہ